بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کا ایک کول ہے کہ جس پر آپ احسان کریں اس کے شر سے بچیں اب ظاہر اتنی بڑی ہستی کا کول ہے بلکل درستی ثابت انہیں پاکستان نے افغانستان کے معاملات پر بہت سے حسانات کیے ماضی میں صرف ان کے جو آئے ہوئے متاثرین ان کو نہیں رکھا اور ابھی بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں اس لئے ان کے شر سے بچنا جو بہت ضروری ہو چکا ہے اس کی میں آپ کو ایک بڑی وجہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ان کا جو صوبہ ہے افغانستان کا کنر ابھی وہاں دیکھیں کہ افغان طالبان کے ساتھ شدید قسم کی جھڑپ ہوگی اور اس کی جو خبریں ہیں وہ نہ صرف ہمارے پڑوسی ملکے بلکہ دنیا بھر کے اخبارات میں سے بڑی پہ زیرائی مل رہی ہے جگہ ہسائی ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کا ساتھ دیتا تھا آج دیکھیں افغانستان کا جو قائم مقام دیفنس منسٹر ہے مولا محمد یاکوب مجاہد اس نے پر ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں اس نے صاف صاف یہ بات کہہ دی کہ جی پاکستان افغانستان کے درمیان جو وہ بارڈر ہم نہیں لگنے دیں گے ڈیورن لائن کو یا ڈیورن لائن کو ہم نہیں مانتے اس نے اس کا ماضی کا حوالہ دیا کہ جی اشرف غنی کی جو حکومت تھی ان لوگوں نے یہ بارڈر کا ایریا مان لیا تھا پاکستان کے ساتھ لیکن ہم افغان طالبان اسے بارڈر تسلیم نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے جو بارڈر پر ٹینشن نظر آ رہی ہے یہی آپ کو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دوہزار چھے سو چالیس کلومیٹر کا یہ بارڈر آپ کو پتا ہے دہائیوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود ہے انگریز کے دور سے موجود ہے اس کی واضح طور پر تقسیم کرتی گی لیکن پھر اس وقت اشرف غنی کی جو حکومتی وہ بھی شرارت کرتی رہی اور اب افغان طالبان بھی اسی روش پر چل رہے ہیں دسمبر کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ طور پر دونوں اطراف سے حملے ہوئے پھر پاکستان نکوشش کی شاہ محمود قریشی نے بیک ڈور چینلز ملائے گئے اور یہ کنٹرول کر لیے کہ اسے ڈاؤن پلے کی اب زیادہ اٹھایا نہیں گیا ڈیفنس منسٹر جو اب افغانستان کا ہے یہ اب بات کر رہا ہے کہ یہ طالبان اب ایک لاکھ دس ہزار کا لشکر تیار کر رہے ہیں اور یہ بات اس نے افغانستان کا جو سٹیٹ ٹی وی آٹی ہے اسے انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ یہ دس ہزار لوگ پہلے ہمارے پاس آ چکے ہیں اور جو اسی ہزار لوگ مزید جو ابھی اس وقت تربیت حاصل کر رہے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ ہم مزید انہیں لے لیں گے چار ہزار ہیلیکاپٹر اور جہاز جو امریکہ چھوڑ گیا تھا وہ انہوں نے کہہ رہے ہیں جی ہم نے ٹھیک کر لی ہیں بالکل وہ اپنی دوبارہ اصلی حالت پر آ چکے ہیں بقاعدہ کام کر رہے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ نے یہ بات نہیں کی کہ اسلامی ریاست خراسان جو کہ آپ کو پتہ ہے سب کے لیے خطرہ ہے سب پڑوسیوں کے لیے وہ افغانستان کے طالبان کے لیے اب خطرہ نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کے انٹرویو میں سے تین چار بڑی اہم باتیں سامنے آگئیں پہلی بات جو پاکستان کی حکمت عملی تھی کہ اشرف غنی کی حکومت کے جانے کے بعد ہمارا بورڈر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا حملے ہم پر انہیں بند ہو جائیں گے سازشیں جو ہو رہی ہیں پڑوسی ملکہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکے گے اب اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ ان پر احسان ہم نے کی اب ان کا ظاہر اشارہ میں ان سے بچنا ہوگا دوسرا جو لشکر یہ تیار کر رہے ہیں ان کا ممکنات ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست خراسان یا تحریک طالبان پاکستان ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تو پھر یہ لشکر کس کے خلاف بنا رہے ہیں کیوں تیاری کر رہے ہیں انہیں ضرورت تو ہے نہیں حالت جنگ میں اب نہیں ہے یہ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو چار ہزار ہیلیکاپٹر اور جہاز ہیں انہوں نے کیسے ٹھیک کر لیے کہ جب ان کے پاس کھانے پینے عدویات اور خوراک کا بہران اور ایک بہت بڑا پورا ملک جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا خوراک کا بہران آنے والا یہاں پر انہوں نے اس کی مرمت کا خرچہ یہ کہاں سے نکال لیا یہ سارا عمل کیسے ہو گیا کون لوگ تھے کس نے ان کی سپورٹ کی اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیکھیں یہ تین اہم معاملات ہیں کہ جن پر یہ ایشیوز ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے جو آپ کو پتا ہے جو اب ان کے صوبے کنر میں جو ابھی جھڑپ ہوئی ہے اس میں پاکستان کی فوج نے اپنا اس دفعہ بھاری اسلحہ استعمال کیا ہے کیونکہ جب ان کی طرح سے شرارت شروع ہوئی بارڈر کی تو پھر پاکستان کی فوج کو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ایک دسپلن ایک بڑا ادارہ بڑا بڑا نام ہے فوج ایک طاقتور فوج ہے پھر انہیں اپنا تھوڑا سا انہیں جواب دے کر دکھانا تھا اس وقت صورتحال لیکن بڑی جو ہے بڑی کمپلیکس بن چکی ہے پیچیدہ ہو چکی ہے بارڈر کا مسئلہ ان کے ساتھ یہ کسی صورت میں اس کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ان کی جو معاملات اپنے پڑوسی ممالک سے وہ ٹھیک نہیں ہے چاہے جنہوں نے خاص طور پر جن کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ان کے ساتھ تعاون کیا ارد ارد کے پڑوسیوں کی زندگی یہ مشکل کرنے پر لگ چکے ایران ہو چاہے وہ اس پاکستان ہو چاہے ترکمنستان ہو چاہے ان کے ساتھ ترکی ایون ہو اور سب سے بڑھ کر پاکستان اب اب دیکھیں کہ یہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر چونکہ کسی فوج کا ایک پلاننگ حصہ نہیں رہے انہوں نے پچھلے بیس سائل سے جنگجو لڑائیاں کی ہیں یا انہوں نے گوریلا وار لڑی ہے ان کی جو کمانڈ ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہر علاقے میں ایک وار لڑ جو ہے وہ اپنا اپنا لیڈر بنانا ہوتا ہے اور وہی سارے معاملات دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو بارڈر پر تھا وہی لیڈر بنانا وہ کہہ رہا تھا جی اپنے فوج کے کمانڈر کو بلاؤ پاکستانی فوج کے کمانڈر کو وہ بلانا چاہ رہا تھا اسلامی ریاست کے خلاسان کے دو ہزار سے چار ہزار ٹوٹل لوگ ہیں وہ ان کے قابو نہیں آرہے ورنہ یہ گوریلا جنگ کرتے نہیں ہیں انہیں قابو کرنا کوئی مشکل کام ہے لیکن یہ کرنا ہی نہیں چاہتے اسی لیے کہ ان کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے ہر علاقے میں امیر بنے ہوئے ہیں وہ جو ان کے گروہ بنے ہوئے وہ تقسیم ہو چکے ہیں کوئی ان کے خلاف اسلامی ریاست خلاسان کے خلاف یا تحریک طالبان خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتا کوئی سنٹرل کمانڈ کا سسٹم ہی نہیں ہے اسی لیے پاکستان کو بھی یہ معاملات سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کیا ہے کس سے بات کی جائے یہ بارڈر کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان طالبان افغانستان کا جو مسئلہ ہے اب یہ لوگ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت بھی کر رہے ہیں پاکستان کے جو دشمن ہیں افغانستان سے بقاعدہ طور پر بلوچستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں اس کا بڑا ثبوت ابھی پاکستان نے دیکھیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بقاعدہ طور پر ثبوت کے ساتھ رکھا سامنے اس میں وہ کالز ریکارڈنگ تھی وہ لائیں گی سامنے اور پاکستان نے یہ الزام لگایا اپنے پڑوسی ملکے دیکھیں کہ ان کی جو مدد کر رہے ہیں وہ باز آ رہے ہیں پھر انہوں نے بھی الزام لگا دیا جی آپ بھی کر رہے ہیں چناروں کی سرزمین پر اب دیکھیں چھے مہینے افغان طالبان کو ہو گئے حکومت سنبھالے ہوئے ابھی تک نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے نہ ان کو اپنے لوگوں کو بہران سے صرف کیسے نکلنا ہے بیسک نیسیسٹی کی طرف کیسے لے کے جانا ہے اور دوسری طب آپ کو پتا جو بائیڈن نے جو حرکت کر دی ان کے بنے ہوئے پیسے اٹھا کر اس نے نو گیارہ کے جو متاثرین انہوں کو دے دی ان میں بانٹ دی اور وہ جان بوجھ کر کی ہے وہ دیکھیں وہ چاہتے ہیں سعودی عرب سے سارا معاملات ٹھیک کر سکتے تھے لیکن یہ اپشن تھی انہوں نے اسی لئے نہیں کیا جان بوجھ کرنے کیا ان کو سزا دی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس طرح دنیا کے سامنے لیکن کیا تو انہوں نے یہ سب کو پتا ہے کس نے کیا لیکن آپ چوبیس ملین لوگوں کو بچانے کی بجائے بورڈر پر پاکستان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں یہ بڑا شدید آپ کو پتا ہے غصے اور رنج کی بات ہے کیونکہ پاکستان میں ہر بندے نے اس وقت ان کی بڑی حمایت اخلاقی حمایت کی کہ یہ ان کا اپنا ملک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی اچھا ہے انخلاح ہو یہ اپنے ملک میں آئیں کام لیکن وقت ثابت کر رہے ہیں وہ تھیوری غلط نکل رہی ہے اب پاکستان اس مشکل میں دو چار ان کا علاج کیا کیا جائے بزورت طاقت پاکستان یہ مسئلہ حل کر سکتے کیونکہ پاکستان امریکہ تو ہے نہیں جس طرح وہ تھے وہ جانتے نہیں تھے پاکستان کو تو سب پتا ہے لیکن ان کی چونکہ وقالت دنیا بھر میں پاکستان نے کی ہے کہ ان کا ملک ہے ان کو پور امن ہونا چاہیے انخلاح میں ہم آپ کی مدد کریں گے امن کے امدائی ہیں اب ہم مسلمن کو خود تباہ کر نہیں سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر افغانستان کے عام لوگ ہیں ان پیچاروں کا کوئی قصور نہیں وہ اس حالت میں آپ کو پتا ہے بہت ہی بری حالت میں تو پاکستان کی فوج اور حکومت سبر کا پیمانہ اپنے ہاتھ سے لبریز نہیں کرنا چاہتے کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو پائے تکمیل تک موچاہ جائے بورڈر کی مسائل ان کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ ہیں ہندوستان کے ساتھ ہیں چائنہ کے ساتھ چھوٹے مسائل دور کیے جائے ابھی دیکھیں پھر پڑوسیموں نے خبر بھی چلا دی کہ آئی ایس آئی کے نئے جو چیف ہیں جنرل ندیم وہ ان لوگ کی لیڈرشپ سے ملنے ترکی میں ملے اب ان کی وفاقی عمد جو اس وقت غیر مستحقم ہے مکمل طور پر اس میں وہ لوگ شامل کیے جائیں جو کہ جلا وطن ہے اس وقت لیکن پاکستان اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا کہ ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی نائی مستقبل میں کوئی گنجائش ہے تو وہ بات وہی ختم ہوگی لیکن جو معاملات یہ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بڑے نقصان دے ہیں ان کا دنیا میں ایک ہی تھوڑی سی سپورٹ کرنے والا ملک ہے اور اگر ان کے ساتھ بھی یہ حرکتیں کریں گے تو یہ پھر کدھر جائیں گے ابھی آلڑی ان کو اپنے پیسے نہیں مل رہے تو حالات یہاں تک آ جائیں گے تو یہ پھر انہوں نے ادھر ادھر قبضے کرنے کی کوشش کرنی ہے وہاں سے پھر آگے پاکستان کی طرف آیا تو آپ کو پتا ہے وہاں سے تو ماری پڑے گی اپنا خاص کا لکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ